اسلام علیکم ویرز میرا نام عطاو الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ انیسا کی آیت نمبر 169 کی ایکسپوزیشن کریں گے سابقہ آیت میں بات کی گئی کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں تو ان کے مطالق کہا گیا کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انہیں سمانے حفاظت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے کیونکہ اس نے تو اپنی کتاب کے اندر صحیح راستے کی انڈیکیشن دے دی ہوئی ہے گائیڈنس دے دی ہوئی ہے اس کی طرح وہ آتے نہیں ہیں اب زبردستی ان کو تو وہ نہیں چلائے گا نہ سمانے حفاظت دے گا نہ ان کو زبردستی صحیح راستے پر چلائے گا یہ اللہ کا قانون ہے اس کی سنت ہے جو بدلتی نہیں پیشلی آیت میں یہ بات کی گئی اور اس میں ٹاپ پہ ہم مسلم ہیں اور مسلم میں بھی ہم یہ پاتستانی ہیں جو حالت اس وقت ہمارے ملک کی ہو رہی ہے انتظامی سطح کے اوپر بھی یہ ریاست انتہائی انارکی اور بدنظمی کا شکر اور دوسری سطح کے اوپر آپ یہ دیکھیں ایک تو انتظامی طور پر ہے نا تو اس کی تباہی اس کی بربادی آپ کے سامنے ہیں کوئی ادارہ اپنے جو فرائز منصبی ہے عدل و انصاف کے ساتھ پوری نہیں کر بدنظمی انتشار ظلم ناانصافی عدم برداشت ذاتی مفاد اختیارات کا نجائز استعمال یہ سب کچھ تو انتظامی طور پر بھی تباہ ہیں اور آگے آ جائیں تو عدل و انصاف کے لحاظ سے وہ بھی ہر طرف تباہی ہیں کہیں کوئی عدل و انصاف نہیں لوگوں کی جان مال عزت عبرو کہیں اس کے لئے کوئی حفاظت نہیں کہیں سیکیورٹی نہیں ہے کہیں پیس نہیں ہے جسٹس نہیں ہے ظلمی ظلم ہے اللہ کے قوانین سے سرکشی ہی سرکشی ہے اس لئے انتشار ہے فساد ہے انارکی ہے یہ چیزیں تو اس لئے اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ایسی صورت میں اللہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انہیں سمانے حفاظت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائیں یہ تو ہو گئی لاست آیت کی بات اب آج کی آیت ہے آیت نمبر 169 تو الفاظ ہیں اسی کو آگے کانٹینو کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ طریقہ جہنم اندازہ لکھائیں جہنم کے رافتے کے سوا اللہ انہیں کوئی رافتہ نہیں دکھائے گا کیونکہ یہ فلاح کے رافتے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ کے قانون مقافات کی روح سے ظاہر ہے یہ جس قسم کی انہوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے جس طرح سے یہ حق کا انکار کرتے ہوئے اپنی مفاد پرستی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں تو جس طرح سے یہ پھر ظلم کر رہے ہیں انتشار پھیلا رہے ہیں فساد پھیلا رہے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو کہتا ہے پھر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے سوائز کے کہ جہنم کے راستے کے سوا اللہ انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا یہ سیدھے جہنم کی طرف جا رہے ہیں دیکھا آپ نے کس طرح یہ آیات ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے یہ کہیں سے بھی لگتا ہے یہ قرآن کریم اتنا قدیم اللہ کی کتاب ہے ایسے لگ رہا ہے آج جیسے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آج ہی آیا ہے یہ ہیں اللہ کے ذابطے جو غیر متبدل ہیں انچینجبل ہیں مفتقل ہیں بدلتے ہی نہیں جو انسان جو قوم ان ذابطوں کی خلاف ورجی کر کے اپنے مفاد پرستی کے نظام بنائے گی اس کے ساتھ یہی ہوگا اور اللہ کے قانون مقافات کی روح سے ان کا انجام یہی ہوگا کہ جہنم کی راستے کے سوا انہیں کوئی راستہ پھر نہیں ملے گا آج ہم جہنم کے راستے کی طرف ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں 24 آور کی نشریات کوئی ایک چیز لے ہیں اس کے اندر کوئی ایک خبر چھوٹی سی بھی جس میں کوئی انسانیت انسانوں کے لیے کوئی بہتری ہو کوئی خوش خبری ہو رونا چلانا چیخنا یہی ہیں ان کا رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں کوئی ایک اچھی خبر نہیں دن گزر جاتے ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں مہینے گزر جاتے ہیں سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کا یہ جو یہ جو جہنم کی یہ جو ان کی جو جہنمی حالت ہے یہ ختم ہونے پر نہیں آ رہی اس لیے کہ حق سے انکار اور ظلم کی طرف یہ مائل ہیں ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں اس لیے ان کو آفیت نہیں مل سکتی صحیح راستہ نہیں مل سکتا تو یہ سب کو جو ہے اللہ کے قانون مقافات کی روح سے خودکار ہو رہے ہیں یہ نظام ایسا نہیں ہے کسی کی دعاوں یا بدعاوں سے چل رہا ہو اللہ کا قانون مقافات کسی کی دعاوں یا بدعاوں سے فیصلے نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں کسی کی دعاوں یا بدعاوں سے نظام بدل جائے اللہ کا قانون مقافات بدل جائے نہیں بدلتا جب لوگ ظلم سہیں گے ظلم کرنے والوں کا ظلم سہیں گے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کیونکہ جب لوگ ظلم کرنے والے جو ظالم ہیں ان کے قوت بازو بنیں گے ان کی طاقت بنیں گے ان کو سپورٹ کریں گے تو یہ نظام جو ہے یہ پھر کیسے صحیح رہ سکتا ہے اور اس میں جو رہنے والے ہیں وہ کیسے آفیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ تو پھر جہنم کی طرف ہی جائیں گے یہ چیز کہی جا رہی ہے ساتھ کے اندر شروع میں یہی کہہ رہا ہے کہ جہنم کے راستے کے سوا اللہ انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا کیونکہ وہ آفیت کا کوئی راستہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اپنے مفات سے ہٹ کر ان کو کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی کہ ہمیں او دے دے دو بس اگر ہم ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر سب کچھ برباد کر دو یہ چیز کہنے کے بعد وہی کہہ رہا ہے خالدین فیہ آبدا آبدا وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یہ آخرت کی یہ جو جہنم ہے یہ اس کی بات ہو رہی اس دنیا کا جہنم آخرت میں تو جب آئے گا تو وہ تو آئے گا وہ تو ٹلنا ہی نہیں وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے آ جائے گا اس کے اوپر تو ہمارا ایمان ہے لیکن یہ قرآن پہلے اس دنیا کی بات کرتا ہے آخرت کی تو بات ہی بہت کم کرتا ہے تو پہلے اس دنیا کا جو جہنم ہے پہلے وہ تو سمجھ لیں وہ نظر نہیں آرہا تو کہتا ہے کہ اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں جو ظلم اور کفر اور ظلم پر جو کاربند ہوتے ہیں کفر اور ظلم کے راستے کے اوپر چلے جا رہے ہوتے ہیں ہڑتے ہی نہیں اس راستے سے پلڑتے ہی نہیں تو کہتا ہے کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ کا جہنم تاری ہے کہ نہیں ہمارے اوپر بہتر سال ہو گیا پاکستان بنے ہوئے کو کوئی بتائیں تو صحیح بہتر سال کے بعد آج ہم اگر اس کو انیلائز کریں ہر آنے والا دن ہمارے لیے نئی سے نئی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوڑ رہا ہے نئی سے نئی مشکلات نئی سے نئی کمپلیکیشن نئی سے نئی مصیبتیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں کیا چیز آئی ہے سوچیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو سمجھ نہیں آتی بلکل آتی ہیں لیکن آتے کیوں نہیں ہیں اس طرف کہ یہ چیزیں ایسا نہ ہوں اس کے لیے پھر مفاد پرستی جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی پروٹوکول چھوڑنا پڑے گا کرپشن چھوڑنی پڑے گی بینصافی نائنصافی اس کو چھوڑنا پڑے گا ایاشی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی رشوت فتانی بدونوانی یہ چھوڑنی پڑے گی یہ جو فریب کی سیاست ہے یہ چھوڑنی پڑے گی خود فریبی کے نظام خواب و سیاسیوں یا مذہبی یہ سب چھوڑنے پڑیں گے اختیارات کا نجائز استعمال یہ چھوڑنا پڑے گا تو اس کے لئے تو وہ تیار نہیں ہیں تباہی ہوتی ہے ہو جائے لیکن ان کے مفاد جو ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے تو پھر بربادی کیسے رکھ سکتی ہے تباہی کیسے رکھ سکتی ہے وہ تو پھر آئے دن بڑھتی چلی جائے گی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہونے ہیں اور یہ کچھ کہنے کے بعد آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ہم الفاظ کے اوپر غور کریں کیا کیا رہا ہے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے کیا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر بہت آسان ہے ایسا کرنا کہ جہنم کے راستے کے سوا انہیں کو راستہ نظر نہیں آئے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ایسا کچھ کرنا اللہ کے لئے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یعنی اللہ کا جو قانون مقافات ہے اس نے ان کے کفر اور ظلم کے نظاموں کی نتیجے میں جو ان کا نتیجہ مرتب کیا ہوا ہے جو ان کے واقب اور نتائج مرتب کیے ہیں کہتا ہے یہ اللہ کے اوپر آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ زبانی کلامی کہیں کہ ہم مسلم ہیں ہم مومن ہیں یہ کہ ہم اللہ کی پرسٹش کر رہے ہیں اللہ کے نام کی تسبیحات کر رہے ہیں اللہ کے نام کے اوپر ورد و وظائف کر رہے ہیں تو اللہ کے لئے کوئی مشکل ہو جائے گے چلو یہ میرے نام لے واہ میں ان کو بچا دو کہتا ہے بالکل نہیں یہ جتنے بھی وہ چیزیں کر رہے ہیں ہم نے نہیں کہیں یہ ریچولز یہ ورشیپ یہ تسبیحات یہ ذکر افکار یہ جو مذہب کی روح سے کر رہے ہیں اور شیست کی روح سے یہ جو خود فریبی کے جو ظلم کے انہوں نے نظام بنائے ہوئے ہیں کہتا ہے یہ ہم نے نہیں کہے یہ اپنی مفاد پرسٹیوں کے تحت انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کرچے چلے جا رہے ہیں اس لئے اللہ نہ انہیں جہنم کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جہنم کی کیفیت میں اور ایسا کچھ کرنا اللہ کے قانون مقافات کی روح سے بلکل آسان ہے بڑا ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کو کہ اللہ ان کے زبانی دعووں کے اوپر یقین کر لے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے مومن ہیں اس کے مسلمز ہیں یہ ان کے زبانی دعویں ہیں بلکل نہیں اللہ کے ہاں حقائق ہیں عقائق نہیں ہیں حقائق ہیں عقائق مذہب کے اندر ہوتی ہیں اصول ہیں ضابطیں ہیں قوانین ہیں اس کی روح سے اللہ نے اپنے نظام کو چلا رہا ہے چلا رہا ہے کوئی دنیا کی قوت طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی اللہ کے اصول ضابطوں کو قوانین کو اس کے قانون مقافات کو تو جو کریں گے وہ ہی ہم بریں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کفر اور ظلم کر رہے ہوں اور ہم کہیں کہ ہمیں کوئی جنت جنت کی زندگی مل جائے گی خوشگواری مل جائے گی نہیں ملے گی ہمیں جہنمی زندگی تو ملے گی جنتی زندگی نہیں ملے گی اس کے لئے تو پھر یہ ساری مفاد پرستی چھوڑنی پڑے گی کفر چھوڑنا پڑے گا ظلم چھوڑنا پڑے گا جب یہ کچھ کریں گے تو پھر جنتی زندگی یا خوشحالی کی زندگی وہ ہمیں حاصل ہو سکتی ہے ادروائز نہیں تو اللہ کو کوئی بھی قوم ہو کوئی بھی کسی بھی خطہ کے لوگ ہوں کسی بھی رنگ نسل مذہب کے لوگ ہوں وہ آجز نہیں کر سکتے کہ جو کچھ وہ غلط کام کر رہے ہیں اور اس کے وہ نتائج کو بدل لیں کوئی ہیرہ پھیری کر کے کوئی خود فریبی سے کام لے کے کوئی فریب زدہ چیزیں کر کے سیاست کی یا مذہب کی تو وہ کہیں کہ اس کا اس غلط چیز کا انجام جو ہے ہم اس طرح بدل لیں گے نہیں کر سکتے ہو جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق ان کو اس کا نتیجہ ملے گا تو یہاں پر یہ چیز اصول سمجھ لیں کہ اللہ کسی کو بھی زبردستی صحیح یا غلط راستے پر نہیں ڈالتا ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے ہر چیز پر اس کی نظر ہے ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول ہے اس لیے اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے وہی ہوگا جو اس کا ذابطہ ہے اس کا قانون ہے اور اس کا ذابطہ اور قانون اٹل ہے بدلتا نہیں ہے تو قرآن کریم کا سلط سمہ تتفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں غور فکر کیا کریں شکریہ